بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر لوگوں کی طبیعت خراب جاتی ہے پھر رمضان بھی چل رہا ہے تھوڑی سی ہماری کھانے کی حیبٹس چینج ہوتی ہیں تو آپ نے اپنا بہت زیادہ تھیر سارا خیال رکھنا ہے اور اپنے میدے پہ تھوڑا سا ہلکا ہی ہاتھ رکھیں چاہے وہ سہر ہو یا افتار ہو ویسے بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے لیکن رمضان میں اسپیشلی ضرور رکھیں تاکہ آپ بہت احسن طریقے سے روزوں کو ادا کر سکیں اور آج کی ریسپیز کی طرف آ ج چکن سٹیک ویڈ کرسپی فرائیڈ ایک بننے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی بنے گا پوٹیٹو اینڈ کیرٹ کری ملکی میلن سلش یہ ہماری آج کی ریسپیز ہیں جو ہم تیار کریں گے بنائیں گے اور آج ہمارے سوال بھی ہے آپ لوگوں سے کرنے کے لیے کیونکہ آج آواری کے واشرز ہیں ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے لال کلا کے واشرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج این ایکس بھی ہے تو کرتے ہیں کوئی آسان سا آپ لوگوں سے سوال اور میلن کی ٹائپس آپ ہمیں بتا دیجئے آج ہم ملکی میلن سلش بنانا جا رہے ہیں تو میلن کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں کچھ کے آپ ہمیں نام بتا دیجئے اور پھر آپ جیت سکتے ہیں ڈیفرنٹ وارچرز اور ساتھی این ایکس بھی یعنی کہ آج ہم تین وینرز کو اناؤنس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ ہے ڈالڈا اور ڈالڈا پر اسی سال سے ماں کا اعتماد ہے رمضانوں میں ہر چیز زیادہ ہوتی ہے برکت زیادہ عبادات زیادہ تجناب بچت بھی زیادہ لے کر آیا ہے ڈالڈا ڈیفرنٹ پیکیجنگ میں دستیاب ہے ڈالڈا کا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل بھی ہے جو فرسٹ پریس ہے اور نارملی اس کو آپ نے رو کے لیے یوز کرنا ہے یعنی کہ کوئی چیز مکس کر رہے ہیں سیلڈ ہے ڈریسنگ ہے چتنی ہے اس کا کوکنگ ٹیمپریچر پہ اگر آپ اس کو لے کر جاتے ہیں تو پھر اس میں ہلکی سی کرواہٹ آ جاتی ہے تو بہت بیسٹ ہے کہ آپ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کو ہیٹ دیے بغیر یوز کریں یعنی کہ کسی بھی ایسی کوکنگ میں جو کہ کولڈ کوکنگ ہو اس کے علاوہ ان کا آلیو پومی سپوائل بھی ہے جو آپ ریگولر کوکنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان کا ڈالڈا بناسپتی گھی بھی ہے جو جناب وی ٹی ایف ٹیکنالوجی کے بدولت ٹرانس فیٹ پوائنٹ فائف پرسنٹ ہیں اگر ہم نارمل بناسپتی کی بات کریں تو اس میں تقریباً ٹوائنٹی پرسنٹ ٹرانس فیٹ پائے جاتے ہیں تو ان کا بناسپتی بھی بہت زیادہ ہیلڈی اور زبردستہ ہے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں سٹیک کی طرف اور سٹیک کے لیے ہمیں چاہیے چکن اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں پسہ ہوا زیرہ ہے پسہ دھنیا ہے پسی دارچینی پسی حلدی ٹماتر ہمیں چاہیے ہوں گے نامک اس میں جائے گا اور ساتھ ہی ایڈ کریں گے دھنیا لہسن کٹی لال مرچ آئیل پاستہ ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوگا اور ایگز تو ہم نے چکن کے ٹکڑوں کو ہلکا سا ہیمر کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ پسہ زیرہ پسہ دھنیا پسی دارچینی لہسن تمام چیزوں کو ہم نے آپس میں ملا کر پیس لینا ہے اور اس آمیزے میں ہم دو سے ٹین ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے ڈالڈا کوکنگ آئل اس کے بعد ہم نے اس کو چکن پر لگا کر تھوڑی سی دیر کے لیے رکھ لینا ہے دس سے بیس منٹ جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو گریل پین میں چکن کو ہم دونوں طرف سے اچھا سا گریل کر لیں گے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے آئل گرم کریں گے باقی لہسن، ٹاماتر، ناماک، پسی، لال مرچ اس کو ہم نے تھوڑا سا بھون لینا ہے بوائل پاستہ ہم اس میں شامل کریں گے اس کے اوپر یہ ہم ٹاماتروں والا مسالہ اس کے بعد ہم نے اس پہ ایڈ کر دینا ہے اسٹیک اور سائیڈ میں ہم اس کے سرف کریں گے فرائیڈ ایگ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو پیس لیں گے اسپیشلی لہسن ہے، زیرا ہے اس کو ہم نے پیسنا ہے باقی کے جو ہمارے مسالے ہیں وہ تو ہمارے پاس پسے ہوئی ہیں اور ساتھی ٹاماتر ہے ہرا دھنیا ہے لیکن یہاں پر پانی بوائل ہو رہا ہے تو کیوں نہ میں اس میں پاستہ ایڈ کر کے اس کو بوائل کر لوں یہ آگیا ہمارے پاس پاستہ اور یہ پاستہ میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں بہت زیادہ ہمیں پاستہ نہیں چاہیے چلے یہ ہم نے اس میں ایڈ کیا اور اس کو اچھا سا سٹر کر لیتے ہیں اس کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ہے سکرال اور سکرال نہ صرف پاوڈر فارم میں دستیاب ہے بلکہ سکرال لیکوڈ میں بھی دستیاب ہے اور بہت ہی چھوٹا سا ہے جس کو آپ پاکٹ میں بہت ایزی لی کیری کر سکتی ہیں بیوری جس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے آپ اس کو پاکٹ میں پرس میں کیری کریں اور اس کا پرڈ ڈروپ جو ہے وہ برابر ہے وان ٹی سپون شگر کے اور وان ٹی سپون پاوڈر میں جو سکرال ہے وہ برابر ہے وان ٹی سپون شگر کے کیونکہ نارملی ہم شگر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس حساب سے ہماری اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ اس طریقے سے بنائی گئی ہے اور اس کو شگر کے پیشنٹ یوز کر سکتے ہیں اس کو پریکنٹ وومن یوز کر سکتی ہیں بہت ہی سیف ہے اس کو بچے یوز کر سکتے ہیں آج کل بچوں میں بھی اوبیسٹی بہت زیادہ ہے تو اس میں آپ بچوں کو سکرال یوز کروا سکتے ہیں جس سے آپ اپنے ویٹ کو کم بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے ویٹ کو مینٹین بھی کر سکتے ہیں میں نے خود بھی سکرال کافی یوز کیا ہے بہت ایزی ٹو یوز ہے آپ اس کو کوکنگ میں یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو بیکنگ میں یوز کر سکتے ہیں پاوڈر فارم میں بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لیکوڈ میں بھی ہے تو چلے میں یہاں پر ایک ادھر مکسنگ بول لے لیتی ہوں اور اس میں جو تمام مسالیں اس کو مکس کر لیتے ہیں صرف جو زیرہ ہے اور لہسن ہے اس کو ہم نے پیسنا ہوگا تو میں یہاں ایٹ کرنے جا رہی ہوں کوٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون بھر کے ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں پیسا ہوا دھنیا ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں ہلدی پاوڈر پسی ہوئی دارچینی ایک ٹی سپون اور میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں ڈالڈا کوکنگ آئی آج ہم ایک بہت ہی اچھی سی ڈرنک بھی بنائیں گے چلیں ڈالڈا کوکنگ آئیل میں اس میں شامل کر رہے ہوں دو سے تین ٹیبل سپون آئیل ایٹ کرنے سے میری نیشن کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا زبردستہ ہو جاتا ہے آج ہم ایک بہت ہی مزیدار سی ڈرنک بھی بنائیں گے میلن سلش بننے جا رہا ہے جس میں ہم آلپرز کا دودھ ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے مرحبا شربت گل بہار جو خالص پھولوں اور پھلوں کے ارقیات سے تیار کیا جاتا ہے بہت ہی ریفریشنگ ہے مزیدار ہے اور ساتھ ہی اس میں جائے گا آلپرز ملک جو ٹھیر سارے کوالٹی ٹیسٹ کے بعد میرے اور آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ اپنی بفیلو اور کاؤس کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں اور بڑی محبت سے ان کو رکھتے ہیں اس کے بعد اس سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے اور ہم تک پہچایا جاتا ہے یہاں پر جو گارلک ہے اس کو کر لیتے ہیں باریک چاپ کچھ جوے ہم نے لے لینے ہیں لہسن کے اچھا چکن کا جو بریسٹ ہے اس کو آپ نے ثابت اس سینس میں رکھنا ہے کہ ہول بریسٹ کے آپ کر لیجئے دو پیس اور چاہیں تو اس کو ہیمر سے ہلکا سا ہیم کر لیں ویسے چکن کے پیسز کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو ہم بس دو پیس الگ الگ جو ہیں وہ تیار کر لیں گے اور مسالہ ہم نے اس پہ اچھے سے لگا لینا ہے جس میں زیرہ ہے کٹی لال مرچ ہے پسی ہوئی دارچینی دھنیا ایسا کرتے ہیں چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں تاکہ یہ جو زیرہ ہے اس کو بھی میں پیس لوں اور اچھے سے ہم اس کو چکن پہ لگا لیں چھوٹا سا بریک ہے آپ جلدی سے جائیے سٹیک بننے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی آج قریب ہی بنے گی اور زبردستی ڈرنگ بھی ہے ملتے ہیں آپ سے بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد میلن کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں کیا نام ہے یہ ہمارا آج کا سوال ہے اگر آپ وچرز ون کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سوال کا جواب دیں گے بریک پر جاتے ہیں اور میں نے سوال دھورا دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جنہوں نے ہمیں ابھی ٹیون کیا ہو وہ بھی ہمیں جوائن کر سکیں تو چھوٹا سا بریک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہاں پر پاسٹا ہمارا بوائل ہو رہا ہے اور چکن کو ہمیں میرینیٹ کر لیا ہے صرف پسا ہوا زیرہ رہ گیا تھا تو میں وہ بھی اس میں اٹ کر دیتی ہوں اور آجاتے ہیں ہم کیرٹ اور پوٹیٹو جس کے لیے ہمیں کیرٹس اور پوٹیٹو کے علاوہ کیا کیا چاہیے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں لہسن ادرک اگین اس میں جائے گا آئل ٹماتر ہیں دارچینی ہیں ساتھی ہم اس میں اٹ کریں گے رائی پسا گرم مسالہ الائچی کریم اور اس میں جائے گا دہی تو سب سے پہلے تو آلو اور گاجروں کو ہم نے کیوب کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آئل گرم کر کے لیسن اور ادرک کو بھونیں گے پھر ہم اس میں اٹ کر دیں گے ٹماتر دارچینی رائی دانا الائچی اور ہم نے تھوڑا سا اس کو گلنے دینا ہے اس میں شامل کر دینا ہے اور لاسٹ میں جائے گا پسا ہوا گرم مسالہ اور ہلکی سی ہم اس کو گریوی کے ساتھ سرف کر دیں گے چپاتی کے ساتھ بھی اچھا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی بوائل رائس کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں سوال دہراتے چلیں آپ نے ہمیں میلن کی ٹائپس بتانی ہیں اور پھر آپ ون کر سکتے ہیں آواری کی وچرز اور اس کے ساتھ ساتھ لال قلعہ کے وچرز آپ ون کر سکتے ہیں سر بھی ہے آپ لوگوں کے لئے اتیا ہیں کراچی سے اتیا سے بات کریں گے ہلو اتیا سلام علیکم السلام اس نے سب سے پہلے آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک خیر مبارک اور ما شال اللہ سے بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں آپ لوگ بہت بہت شکریہ پورا چینل ہی بہت اچھا چل رہا ہے اپ لوگوں کا بس آپ لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں بس یہ کہ آپ لوگوں کی اتنی ایفرٹ ہوتی ہیں ہم لوگ سب لائک کرتے ہیں کیونکہ بڑی آسانی سے ایک اچھی ریسپی مل جاتی ہے یہ تو ہے سوال کا جواب دینا چاہیں گی سوال کیا ہے آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں میلن کی ٹائپس بتانی میلن کی میلن واٹر میلن ہم آہ تربوز کی تو جس میں خربوزہ بھی میلن میں ہی آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ واٹر میلن آتا ہے ہم آہ اور اس کے علاوہ بچی چیزیں اور پھر دو تین طرح کے خربوزے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تربوزے ہوتا ہے تین طرح کا وائپ والا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے گرین والا ہوتا ہے اب وہ مجھے نام تو نہیں پتا برحال یہ ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور اب تک اگر آپ صرف سوچ رہے ہیں جلدی جلدی آپ ہمیں کال ملائیے آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام پھیج دیجے اسے ڈرپل ایٹ ون پہ تاکہ آپ کا جو نام ہے وہ قرآن دازی میں شامل ہو سکے اچھا یہاں پر ہم نے لے لی ہے ایک عدد ووک اور اس میں ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل جس پر اسی سالوں سے ہے ماہوں کا اعتماد اور ڈالڈا کوالٹی پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے ڈالڈا کا آلیف پومیس آئل ہے ڈالڈا کا ایکسٹرا ورجن آلیف آئل ہے اور ڈالڈا کا بناسپتی گھی بھی ہے بہت ہی زبردست سا تو چلیں اس کو رکھتے ہیں یہاں اور سٹوف کر لیتے ہیں آن میں اس میں ایٹ کروں گی تھوڑے سے لہسن کے جوے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سٹارٹنگ میں ہی آلو اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے گاجر تھوڑا سا ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے مسالے ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے بہت زیادہ کوکنگ ٹائم نہیں ہوتا ہے آلو یہاں گاجر کا کیوبز بھی ہم نے بہت زیادہ بڑے نہیں کیے چھوٹے ہی رکھے ہیں کیوبز ابھی بھی گاجر زبردست سی آئی ہوئی ہے ریڈ کلر کی اور زیادہ گرمی آ جائی گی تو پھر ہمیں ایک اورنچ کلر کی گاجر جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے بھارہ لبی بھی گاجریں بڑی اچھی آئی ہوئی ہے چلیں اس میں شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا لہسن آنچ کو بھی کر دیتے ہیں تیز اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دوتی ہوں رائی دانا بھگار میں ہی اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے دارچینی کے ٹکڑے اور الائچی یہ ہم نے الائچی شامل کر دی اور اس کو تھوڑا سا ہم نے کڑکڑانے دینا ہے جب تک یہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ یہاں پر جو ہمارا پاستہ ہے اس کو میں نکال لیتی ہوں کیونکہ یہ ہمارا ڈن ہو گیا ہے اس کو نکال لیتے ہیں چھنی میرے پاس موجود ہے ہلکی سی خوشپو آنی شروع ہو جائے گی تو ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں آلو اور گاجر موسیقی 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 اور اس پہ بھی میں تھوڑا سا آئل لگا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ پاسٹا آپس میں چھپکے نہیں اور اس کی ہم تیاری کریں گے بعد میں میں چاہ رہی ہوں ہم چکن کو تھوڑا سا ٹائم ضرور دے دیں مسالے کے ساتھ پکنے میں ہم پاسٹا کو پہلے پکا لیں گے اور فرائیڈ ایک تو بننے میں کچھ منٹس ہی لگتے ہیں ایک طرف ہم چکن بنائیں گے اور دوسری طرف ہم فرائیڈ ایکس بنا لیں گے میش پوٹیٹو کے ساتھ تو اسٹیک سرب ہوتا ہی ہے آج ہم نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر لیا اور اس کو فرائیڈ ایک کے ساتھ ہم سرف کرنے جا رہے ہیں تو چلیں اس کو تھوڑا سا ہم بھون لیتے ہیں آلو اور گاجر تھوڑا سا ہم نے اس کو ایک بھگار سا لگایا رائی دانا الائچی ہم نے اس میں شامل کی اور ساتھی ہم نے اس میں ایٹ کر دی تھوڑی سی دارچینی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ایٹ کر دیں گے جناب ٹاماٹر بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں شازیاں ہیں کراچی سے شازیاں سے بات کریں گے حلو شازیاں سلام علیکم وآلیکم السلام اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا میری بہت ارسے بات میری مطلب ایک دفعہ ہی آپ سے بات ہی پھر آپ سے بات ہی بڑی کوشش تھی کہ میری آپ سے بات ہو جائیں اسپریشلی میں آپ کرتے دوں گی کہ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھاتی ہیں بہت اچھا بولتی ہیں اور بہت اچھی انداز میں سب کچھ بتاتی ہیں کہ ہمیں اچھے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے آپ کے راکٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں بہت سمپل ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کو اچھی لگتی ہیں بلکل میں دعوت ضرور دیکھتی ہوں اگر میرا مس ہو جاتا ہے تو میں ضرور اس کو ریپیٹ میں دیکھتی ہوں تو آپ کے پوری ٹیم کو بہت مبارک بار اتنا اچھا شو کرنے پر بہت بہت شکریہ جناب آپ نے ہمیں کال کی وہ تمام لوگ جن کی کال کسی بھی وجہ سے نہیں مل پا رہی ہے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں مسالہ DWT اپنے شہر کا نام HDJ8881 پر یہاں پہ اس کو گلانے کے لیے میں ایڈ کرنے جارہی ہوں تھوڑا سا پانی اور ساتھ ہی میں نے اب تک اس میں نمک شامل نہیں کیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کرنے جارہے ہیں رائٹ سالٹ جن کا کہنا ہے کہ اپنے سالٹ لینے کی عادت کو اب رائٹ کر لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور ہمارے بچے آنے والے دنوں میں بلڈ پریشر سے اور مٹاپے سے کیلشیم کی کمی سے محبوظ رہ سکے تو میں نے اس میں شامل کر دیا حض بے ضرورت رائٹ سالٹ یہ لو سوڈیم سالٹ ہے اور سالٹ کے زیادہ استعمال سے ہماری باری پانی کو سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے اور ہم بلکی لگتے ہیں دکھنے میں تو سالٹ کا استعمال کم کرنا چاہیے اور لو سوڈیم سالٹ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے تو چلیں میں نے اس میں ایڈ کیا رائٹ سالٹ اور اس کو کور کر دیتے ہیں پکنے کے لیے اور آ جاتے ہیں یہاں ہماری جو میکرونیز ہے اس کا ایک مسالہ سا ہم بنائیں گے ٹاماتر کے ساتھ اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی پسی ہوئی لال مرچ ناماک چلیں تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈ کیا ڈالڈا کوکنگ آئیل اور میں اس کو اچھا سا مکس کر لیتی ہوں بریک کا ٹائم ہے چلیں بریک سے واپس آتے ہیں پھر ہم اس کا مسالہ بنائیں گے اسٹیک بھی بنائیں گے کیونکہ درنگ بھی بنائیں گے تو ہم اب جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسٹیک تیار کریں گے تو چھوٹا سا بریک ہے لے کر آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد گرل پین کو ہم نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور ساتھ ہی میں نے ایک عدد ساوس پین بھی لے لیا ہے فرائنگ پین ہم نے لے لیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں تیار کرنا ہے تھوڑا سا مسالہ جو کہ اسٹیک کے ساتھ جو ہم پاسٹا سرف کرنے جا رہے ہیں ہم اس میں مکس کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم نے اسٹوپ کو کر لینا ہے آن اور اس میں ایڈ کر دیں گے ڈالڈا کوکنگ آئل سکینہ بھی ہیں کراچی سے سکینہ سے بات کریں گے ہلو سکینہ اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں سکینہ آپ کیسی ہیں رمضان کیسا گزر رہے ہیں رمضان مبارک ہو بلکل بہت اچھا گزر رہا ہے آپ کو بھی بہت بہت مبارک بس یہ کہ تھوڑی جرمی تو محسوس ہوتی ہے لیکن رمضان تو پھر ایک ہی لفت آتا ہے نا سال میں تو مزہ بھی تو پھر گرمیوں میں ہی ہے نا فائدہ کیا کہ نہ گرمی لگ رہی ہے نہ پیاس لگ رہی ہے ایسا ہی ہے نا لیکن یہ کہ صبر ہوتا ہے نا بلکل اچھا میں ایک تو آپ کے سوال کا جواب دیں گے پہلے ضرور دے دیں یہ ہے ایک تو ہنی جیو میلن ہوتا ہے جالیا میلن ہوتا ہے یو بری کنگ ہوتا ہے کنیرے میلن ہوتا ہے سانتہ کولس میلن ہوتا ہے اورینٹل میلن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے واتر میلن وغیرہ یہ سب چیزیں ہی نہیں آتی ہیں آپ کو کونسا والا میلن پسند ہے مجھے تو یہ اپنا ریڈ والا یہ اپنا ہے باقی پڑھائیں یہ پہلے ہمارے ہاں دو ہی طرح کے خربوزہ بھی ایک ہی آتا تھا اور یہ بھی ایک ہی آتا تھا یا پھر ایک ارانی آتا تھا جو لائک گرین کلر کا ہوتا تھا ایکچلی اب ان کے ساتھ ایکسپیرمنٹس کیے گئے نا تو اور ڈیفرنٹ طرح کے یہ قلم لگا لگا گیا نا نہیں وہ بنائی جائی ہیں بلکل تو اس چکر میں جانا یہ سمجھو اب آنے لگے ہاں تو چلیں یہ بھی بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ ہم اتنی طرح کے تو میلن ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے بلکل بلکل ماشاءاللہ سے ہم لوگ بہت زیادہ بلیسٹ لوگ ہیں نا چلیں آپ کے سوال کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے آج ہوتے میں ون کروں گی کیونکہ میری پرسٹ ٹائم اس پرگرام میں کال لگی ہے کیا بات ہے جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آئندہ بھی ایسے ہی کال کرتی رہے گا مجھے آپ سے بات کرنا بہت اچھا لگا ہے چلیں تینک یو سو مچ یہاں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں رائٹ سالٹ سالٹ ہم اتنا ایڈ کریں گے جو ہمارے پاسٹا کے لیے بھی کافی ہو تو یہاں پہ چلا گیا لو سوڈیم رائٹ سالٹ جن کا کہنا ہے کہ ہمیں سالٹ لینے کی عادت کو رائٹ کر لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور ہمارے بچے آنے والے دنوں میں موٹاپے سے بلڈ پریشر سے کیلشیم کی کمی جیسی امراض سے ہم دور رہ سکے موٹاپہ بھی ایک مرض ہی ہے اور اگر آپ اس میں مبتلا ہیں تو کو کوشش بھی کیجئے ایفورڈ بھی کیجئے اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نچات دے دے چلیں یہاں پر میں نے پانی ایڈ کیا تھا اس کو گلانے کے لیے ابھی بھی مجھے کچھ کچھ لگ رہے ہیں آلو تو میں اس میں اور پانی ایڈ کر دیتی ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی اور کریم تو اس سے پہلے آلووں کو جو گلانا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے چلیں یہ ہم نے ایک مسالہ سا تیار کر لیا اور اس میں ہم نے ایڈ کر دینی ہے تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ چلیں یہ کٹی ہوئی لال مرچ اس میں چلی گئی میں یہاں پر اس کو نکال لیتی ہوں اور سیم پین میں صرف نمک کے ساتھ ہم نے یہ جو ہمارا پاستہ ہے نا اس کو ہم تھوڑا سا کوکونے دیں گے آپ کی مرضی ہے چاہیں تو اس مسالے میں مکس کر دیں اور چاہیں تو اس کو الگ سے پکا لیں میں اس کو الگ سے پکاؤں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری پریزنٹیشن اور اچھے خوبصورت سی لگے گی تو ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس اب چکن آ گیا دریل پین بھی اچھا سا گرم ہو گیا ہے تو میں اس کو رکھ دیتی ہوں یہاں پر کوکونے کے لیے بہت زیادہ تیز آنچ پر نہیں بنائیں گے تاکہ چکن گلتی بھی رہے اور پکتی بھی رہے یہ والا مسالہ بھی میں نے چکن پر ہی لگا لینا ہے جب ہم اس کو ٹرن کرنے جا رہے ہوں گے تو چلیں یہ مسالہ میں نکال لیتی ہوں اور اسی میں ہی میکرونیز تھوڑا سا آئل نمک اور کٹی لال مرک کے ساتھ ہم اس کو کوک کر لیں گے تو میں اس کو نکال لیتی ہوں یہاں اس پیالے میں چکن ہماری کوک ہو رہی ہے مسالہ تیار ہو چکا ہے آلو گل رہے ہیں اور یہاں پر آگئی یہ میکرونی جس کو ہم نے ناماک اور کٹیوی لال مرچ کے ساتھ پھوڑا سا کوک کر لینا ہے تاکہ یہ اور کلیور فل اور زبردستی ہو جائے چھوٹا سا بریک ہے بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اپنی اس کری کو فنش کریں گے اور ساتھی ایک مزیدار سا جو ڈرنک ہے اس ڈرنک کو ہم تیار کریں گے آپ نے کہا ہی نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے تھوڑا سا اس میں جائے گا رائٹ سالٹ ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ میں یہاں پر ایٹ کر دیتی ہوں دہی اور کریم تو آنچ کو ہم نے بند کی اس میں دہی ایٹ کریں گے ساتھی ہم اس میں شامل کر دیں گے کریم اور پھر جتنی ہمیں گریوی چاہیے ہوگی اتنی ہم نے گریوی رکھنی ہے تھوڑا سا پساوا گرم مسالہ شامل کریں گے اور ہم اس کو سرف کر دیں گے تو چلیں آنچ کو میں نے بند کر دیا ہے اور اب اس میں ایٹ کر دیتے ہیں دہی شامل کر دیتے ہیں چکن کو بھی میں نے پلٹ لیا ہے اور ہلکی آنچ پہ تیار کریں گے اس کو پاکہ اچھی سی گل بھی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری میکرونی ہے وہ بالکل تیار ہو چکی ہے صرف ہم نے آنڈوں کو فرائے کرنا ہے اور اس اسٹیک کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے تو اب باری آ جاتی ہے ہمارے زبردستے ڈرنک کی جو آج ہم میلن سلش بنانے جا رہے ہیں ویسے اگر آپ اس میں فروزن میلن کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا سلش بہت ہی اچھا زبردستہ بنے گا آپشنل ہے سوال کرنا ہے ہمیں آلپرز کا کریم ہم اس میں یوز کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی تھک ہے بہت ہی کریمی ہے اور بہت ہی زبردستی ہے تو میں یہاں سے لے لیتی ہوں سیزر اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیری کریم ہے ورنہ مارکٹ میں نون ڈیری کریمز بھی آویلیبل ہیں تو یہ جو ہماری آلپرز کی کریم ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیری کریم ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں نہ صرف میٹھی ریسپیز میں بلکہ نمکین ریسپیز میں بھی جیسے آج ہم نے یوز کی اس کے علاوہ آپ اس کو سمپل پراتھے کے ساتھ سرف کر دیں اور آپ اس کو فروٹ چارٹ میں ایڈ کریں ڈرنکس میں شامل کریں بہت ہی زبردستی رہتی کہ اس کی تھکنس بہت اچھی ہے تو چلیں اب کیا کرتے اس میں میں ایک پنچ کے قریب ایڈ کریں گے پسا ہوا گرم مسالہ اور آجاتے ہیں اپنے ڈرنک کی طرف اب کیا کریں گے ہم جیسے چکن ہماری تیار ہو گئی تیار ہو جائے گی پاسٹا کیا ایک بیٹ سا تیار کریں گے اس کے اوپر ہم نے یہ مسالہ ایڈ کرنا ہے مسالے کے اوپر ہم پلیس کر دیں گے چکن کو اور ساتھ ہی سرپ کر دیں گے فرائیڈ ایک کے ساتھ چلیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس میں میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دیتی مرحبا شربت گلبہار جو خالص پھولوں اور پھلوں کے ارقیات سے تیار کردہ ہے بہت ہی ریفریشنگ ہے بہت ہی مزیدار سا ہے نہ صرف یہ کے رمضانوں میں بلکہ اس کے علاوہ بھی جب گرمی بہت زیادہ ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ریفریش دودھ اور اس میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں میلن اچھا سب بلینڈ کریں گے ٹوائنٹی ایٹ کوالیٹی ٹیسٹ کے باد یہ دودھ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے تو آل پرز ملک بہت ہی زیادہ سا ملک ہے میٹھے بنانے کے لیے بھی ڈرنک بنانے کے لیے پینے کے لیے چائے کے لیے تمام چیزوں کے لیے بہت ہی بہت رین ہے چینی اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ ایٹ کر دی جگا ویسے مرحبہ شربت گل بہار کے بعد اس میں چینی کی میرے حساب سے اتنی ضرورت ہے نہیں پھر بھی اگر آپ کو ضرورت ہو تو شامل کر دیں اچھا ساتھ ہی ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے لیمن جوس اور ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑے سے پودینے کے پتے کیونکہ ہم تھوڑا سا کیلوری کا انٹیک کم کرنا چا رہے ہیں چینی کا استعمال سہت کے لیے بہت زیادہ اچھا نہیں ہے مٹھاس بھی دینی ہے دل کر رہا ہے اچھی لگتی ہے تو ایٹ کر دیتے ہیں ایک سکرال میرے پاس یہاں پر سکرال موجود ہے جو شگر کی پیشنٹ یوز کر سکتے ہیں بچے یوز کر سکتے ہیں پریگننٹ وومن یوز کر سکتے ہیں اکثر پریگننسی میں بھی شگر جو ہونے کا خطرہ رہتا ہے اور ڈاکٹرز رکمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چینی کا استعمال کم کریں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے اپنے ویٹ کو مینٹین کرنے کے لیے تمام چیزوں کو کریں گے بہت اچھے سب لیڈ ری کے بریگ کا میرے پاس ٹائم ہے یہ جو ہماری کری ہے یہ تیار ہو چکی اس کی آنچ میں نے کر دی ہے بن چکن کو تھوڑا سا اور کھ ہونے دیتے ہیں اور سائیڈ میں تیار کر لیتی ہوں ایگ سرف کریں گے چکن کو چھوٹا سا ریکی بریگ ہے جلدی سے جائیے ریکی بریگ دیکھ کر آئیے ملتے ہیں آپ سے بریگ کے بعد بریگ 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 سارف کردی ہم نے اسٹیک نکال لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرنک ہے وہ سرف کردی ہے گاجر اور آلو کی جو ہم نے سارف کردی ہے ہم نے کری تیار کی تھی اس کو بھی ہم نے سارف کر دیا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی ریسپیز آپ کو اچھی لگی ہوں گی ضرور آپ لوگ ٹرائ کریں گے بنائیں گے تھوڑا سا ایٹ کر دیتے ہیں اس میں گرین کالر دونوں ہی اپنے پلیٹرز پر ٹرائ ضرور کیجئے گا ریسپیز بنائیے گا سائیڈز بھی تھوڑی سی میں کلین کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے آج کے وینرز کے نام کیا ہیں یقیناً آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو پھر انتظار بھی رہتا ہے بہت سارے لوگوں نے ہمیں میسیجز بھی کیے جناب کالز بھی آئیں لیکن ہمارے پاس تین عدد وینرز کے جو نام ہیں وہ آ چکے ہیں لال قلعہ کا جو وچر ہے وہ جاتا ہے ہمیرہ کو کراچی سے آواری کا وچر جاتا ہے نرگس کو کراچی سے اور اس کے ساتھ ساتھ اینکس کی جو وینر ہیں وہ ہیں شمیم فرام فیصلہ باد تو شمیم اور ساتھی ہمیرہ نرگس آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک باد آج کے وینر ہیں جناب آپ لوگ ٹرائیز ضرور کیجئے گا ریسپیز مرحبا شربت گل بہار سے ہم نے تیار کیا ڈرنک اور ہمارا جو ڈرنک ہے بہت ہی لو کیلوری ڈرنک ہے کیونکہ ہم نے کسی قسم کی کوئی چینی کا اس میں استعمال نہیں کیا ہے سکرال ایٹ کیا ہے جو آپ کی چیزوں کو لو کیلوری بھی کرتا ہے چینی بھی آپ نہیں لیتے اور چیزیں آپ میٹھی بھی کھا رہے ہوتے ہیں آپ کے وزن کو نہ صرف یہ کہ مینٹین رکھتا ہے بلکہ کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اور ساتھی میں آج آپ کو بتاتی چلوں کہ تڑکہ میں کیا بننے جا رہا ہے پیاز اور پالک کے بنیں گے پکوڑے اینرجی شیک جنجر فرائیڈ چکن سکہ بہت ہی مزیدار سا ٹیمٹنگ سا مینیو ہے ضرور آپ نے دیکھنا ہے فالو کرنا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے ملتے ہیں کل بہت ہی مزیدار سی ٹیمٹنگ سی ریسیپیز کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت دیکھ کر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی